اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس کے مطلق کیا کر سکتے آپ پچھ نہیں کر سکتے جو بھی کروں گا لیکن تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا سجل تم ایرہ کی بہن ہونے کے ناتے مجھے بہت عزیز ہو اس کے علاوہ تم میری بہت پیاری سی دوست بھی ہو اس لئے کوئی بحث کوئی سوال نہیں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ آپ ایرہ سے کچھ منت کہی گا اس کو پتا چلے گا تو وہ ناراض ہو جائے گی کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا I promise پہلے جو وہ اس کا کسی کو علم ہوا تو پھر come on tell me شہیر آج آپ نے کچھ فیل کیا کس بارے میں چجے جان کے گھر سب کچھ بات الجا الجا سا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پریشانی ہے حالانکہ سجل وہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے بہت لائیفلی ہے وہ کبھی بھی کسی بات کو اپنے دماغ پر سوار نہیں کرتی تو تم میں پوچھنا تھا اس کا اور میرا ایسا ریلیشنشپ ہی نہیں ہے ہماری اتنی بانڈنگ ہے نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں شیئر کرے میں کبھی دوستی کی کوشش کی نہیں بلکہ اب میں اس بات کو miss بھی کرتی ہوں جس گھر میں دو لڑکیاں وہ سب کچھ شیئر کرتی باتیں شاپنگ کھانا ہلا گلا سجل نے اور میں نے صرف تب ہی شیئر کیا جب ہمیں ضرورت پڑی کسی چیز کی ہاں یا پھر جب چچا چان کی ڈانٹ پڑتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ تمہیں سجل کے ساتھ انہیں جیسے اس روز شادی میں آئی تو اب کوشش کر لو ہو سکتا ہے وہ بارڈنگ اور ریلیشنشپ اب قائم ہو جائے ہاں میں سے اب سب کچھ بات بزل چکا ہے یہاں تک کہ چچی چان کا رویہ بھی آپ کا سٹیٹس جو بتل گیا اب آپ میں سے اس شہیر احمد ہے تو ان کا رویہ تو بدلنا تا کیوں غلط کر رہو آپ جب بھی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کچھ غلط گئیں گے آپ اپنی باتیں اتنی سچائی سے کہتے ہیں کہ وہ سچ ماننے کو دل کرتا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ آپ کی محبت نے مجھے ہمیشہ فش سے عرش پہ بٹھایا ہے ان نظروں سے مت دکھا کرو مجھے فیدہ ہونے کو جی چاہتا ہے اچھا تو بھئیے لیں آنکھیں بند کر لیتی ہو ایسی صورت پہ تو اپنے ہاتھ سے اپنا گھلہ گھونڈے نا بہتر آپشن ہے کتنے ڈرامے ہیں نا کم از کم تمہاری طرح سنگل تو نہیں ہوں ایک طرف حسن کے تیر سے لاتی ہو اوپر سلا پروائی جھاڑتی ہو انفیر باتیں کرنا کوئی آپ سے سیلے موسیقی